حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دستک دیتے اٹھو السلام خیرم من النعون رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فوزتوبِ ربِّ الْقَعْبَ لوگوں ربِّ قَعْبَ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام ہو گیا میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھار گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دوہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھے کھڑا نہیں ہوا جاتا حضرت عمار داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضرت علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھاری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا مجھے خدا